میرے پیارے عزیز دوستو میرے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں شیعہ بھائی کا پورا سچا لائیو لوگیشن آپ کا کہ شیعہ بھائی کہاں ہے شیعہ بھائی نے اپنے سفر کو زاری کیا یا نہیں کیا اور دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے کھیرہ آفیس سے ہوں گے اور سوست ہوں گے کیونکہ دوستو ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں شیعہ بھائی کا جو شیعہ بھائی نے آج سفر زاری کیا یا نہیں کیا دوستو شیاب بھائی نا آج سفر زاری کیا تھا شیاب بھائی تھوڑا باہر نکلے تھے شیاب بھائی دس پندر کلومیٹر چلے تھے دوستو وہ شیاب بھائی کہاں گئے تھے انہوں نے کیا سفر کیا وہ آجان کر رہے آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں جو یوٹیوب پر بہت سی فیک اپ آن آتی ہیں آپ ان فیک اپ آن سے بچے رہیے گا اور دوستو شیاب بھائی کا ہر ایک سچا دن کا لائیو لوکیشن آپ کو ہمارے چینل پر جاننے کو ملتا رہے گا اس لئے دوستو آپ ہمارے چینل پر جھڑے رہیے گا اور جھننے کے لئے دوستو نیچے دیے گا یہ لال رنگ کے سبسکر بٹن کو دبا کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیاب بھائی کے لیے دعا کرتا رہے ویڈیو میں دوستو شیاب بھائی کے لیے کمنٹ میں سبان اللہ شیاب بھائی کو دو اور ہمیں موٹیوشن ملتا رہتا ہے دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شیاب بھائی نے آج اپنے سفر میں کیا کیا تو دوستو ماشاءاللہ شیاب بھائی کو آج سفر کرتا ہوں ایک سو پچپن دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بات کریں ڈیٹ کی تو دوستو آج ہے تین نومبر دوہزار بھائی تین نومبر دوہزار بھائی تو تو شیاب بھائی کا آج ہی شیاب بھائی نے آج سفر شیاب بھائی کو بہت دن ہوگا ہے آپ نے رکھے ہوئے اس لیے انہیں اپنے سفر کو تھوڑا چاہی کیا تھا تھا تھوڑا چلیتے دوستو شیاب بھائی دنگ رہ گا ہے شیاب بھائی کو بہت برا لگا دوستو کیونکہ دوستو ایسی جگہ تھی وہ ایک کمرہ ٹائپ میں تھا جس میں جو فاؤزی اور جو پلس والے وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں لیکن دوستو شیاب بھائی وہاں گئے جو جنہیں دوائی ہیں آفی کرسو اونر ان کے ساتھ دوستو شیاب بھائی نے وہاں دیکھا کہ وہاں بہت سے انجیکشن اور جو نشے کی گولی ہوتی ہیں وہ دکھائی دی جسے شیاب بھائی نے دکھایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نشے کی گولی ہے بہت سے ایٹhasی دوستو شیاب بھائی نے وہاں سب کو دکھا ہے وہاں سけ بھائی وہاںیکن کل کے آ فکار شیاب کے ہونر ہیں جنہیں دوایا ان کے ساتھ وہاں سے نکل کے دوستو ایک روٹ پر گئے ہیں تو شیاب بھائی نے دوستو پڑھا کے کھایا آپ کو جیسے کی ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا کہ دوستو شیاب بھائی گھولگ Vermont transfer کار رہا ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور دوستو شیاب بھائی وہاں سے نکل نیک شہاب بھائی ایک جگہ پہنچے دوستو وہاں پہ شہاب بھائی تھوڑا آرام کرنے کے لئے بیٹھے اور دوستو شہاب بھائی کے جو ساتھی تھے جو آ رہے تھے شہاب بھائی کے بعد دوستو وہ لگوک 50 پرزینٹ سے اوپر آ چکے ہیں اور شہاب بھائی کے سفر بہت زلد زاری ہونے والا ہے شہاب بھائی کو بیسا تو سب کنٹریوں کا مل چکا اور شہاب بھائی اپنے سفر کو بہت زلد زاری کرنے والا ہے اور جو کہ ٹیم میمبر کے ساتھی تھے وہ بھی بھ stigmaig آئی چکے ہیں وہ 65 پروزینٹ آ چکے ہیں اور دو چار بھائی گئی رہی ہے ڈوسٹوں وہ بھی لگاتا آ رہی ہے اور سوڑھها بہت زیادہ شتم Alexander انہوں نے سفر ذریعا دیا ہے خدا پ preço پکستانہ پہنچ گئے ہیں ایسا خوش نہیں ہے معای ابھی بھی بھارت میں ہ KIM انہوں نے اپنے سفر کو بھارت سے زاری نہیں کیا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں دوستو بھارت کو عزوزہ کہہ کر پاکستان میں انٹر ہونے والے ہیں اور وہ بہت زیادہ انٹر ہو جائیں گے پاکستان میں دوستو شیاب بھائی کا آج کارنٹ لائف لوگیشن یہی تار رات تک کا کہ شیاب بھائی ابھی آفیکٹ سکول میں ہی ہے اور شیاب بھائی نے تھوڑا اپنے سفر کو زاری کیا تھا شیاب بھائی ایک جھگہ پہنچے دوستو جہاں پہ شیاب بھائی کو تھوڑا نشے گا سامانڈ لگوا ملا جسے شیاب بھائی دیکھا چوک گئے تھے اور دوستو شیاب بھائی کا ہر ایک دن کا سچے لائف لوگیشن آپ کو ہمار چینل پر جاننے کو ملتا رہے گا شیاب بھائی جب پاکستان بورڈر پر جائیں گے تو آپ کو ہم اس کا بھی لائف لوگیشن آپ کو دیتے رہیں گے دوستو شیاب بھائی یا تلاچ کرنے نہیں پہنچ جاتے آپ کو شیاب بھائی کو پورا سچے لائف لوگشن آپ چینل پر جاننے کو ملتا رہے گا اس لئے آپ ہمارے چینل پر جڑے رہے ہیں اور جننے کے لئے دوستو نیچے دیئے گا لال رنگ کے سبسکرہ بٹن کو دبا کے بیل آئیکن پرس کریں گے ملتے ہیں اپنے اگلے لائف ڈیٹی ساتھ